اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عبداللہ خان دوستو سب سے پہلے آپ سب لوگ کو میری طرح سے ہیپی نیویر مبارک کو کیونکہ آج ہے دو جنوری اور میں بہت ہی لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں مادرت کرنا چاہتا ہوں کچھ مزروفیت کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں سب یوٹیوبرز بائی کیلئے میں ایک ویڈیو بناوں گا اور سب لوگ کو اس ریڈیو میں مبارک بات دوں گا نئے سال کا دوستو سب لوگ کو معلوم ہے کہ ایک عوض سال نے ہم سب کی زندگی میں اضافہ کر لیا ہے در سے نئے سال کا آغاز کر لیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم یہ سال اچھی اچھی رادوں کے ساتھ اچھی امیدوں کے ساتھ اور اچھی کاموں کے ساتھ یہ سال گزاریں گے جسد نئے دوزار بائیز گزرہ ہیں جس نے بھی دوزار بائیز میں دخلیفہ سہی لیے گزار لیا مشکلات دیکھ لیا ہے انشاءاللہ اس سال سب لوگو انشاءاللہ خوشی ملے گی اور اچھ اچھی کام کی تفقید انشاءاللہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ دے گی دکی تو آپ لوگ poets یہ سال concerns ہے اچھی رادوں کے ساتھ اور اچھی امیدات کے ساتھ گزارنا ہے اور سب لوگوں کے ساتھ بائی چارے کی طرح رہنا ہے تو میں نے سوچ کہ میں سب بائیوں کیلئے ہے سب لوگوں کیلئےرے والجود بناوں اور سب لوگوں کو میں اس ویڈیو میں مبارک بات دوں اور اچhus میں سجاج دوں کہ آپ لوگوں نے اس سال جانا صحیiellت اکی חیز میں گزارنی ہے کسی کے سامحظ ظلم نہیں کرنا heeft کسی کو مارنا ہے کسی کے ساتھ بت炭یogle نہیں کرنا ہے تو آپ سب لوگوں نے مجھے بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ تو دوست ایک اور بات ہے آپ سب لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے ہیپی نیور کا سلیبریشن کس طرح منائی ہے ٹھیک ہے اور کس کے ہو جس باری نے جا بھی منائی آپ لوگ نے او لکیشن بھی لکھ رہا ہے کمنٹ پر اور آپ لوگ نے بھی بتانا ہے کہ ہم نے اس طرح سلیبریشن کیا ہے ہیپی نیور کا سلیبریشن اپنی علاقہ بھی منائی دیکھ سکتی ہے ہماری علاقہ ہے میں نے یہاں پر دولہ تائیس کا آغاز کیا ہے اور یہاں سے یہاں پر میں نے سلیبریشن منائی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ نے کہا پر منائی اور آپ لوگ نے کس طرح منائی ہیں دوستو آپ لوگ میں پھر بتا رہو کہ آپ لوگوں نے آپ سب لوگ میر طرف سے ہیپی نیگر مبارک ہو آج لیٹ ہی لیکے لیٹ ہی صحیح لیکے آپ لوگوں میں پھر مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو آخر میں ہیپی نیگر مبارک ہو اللہ حافظ اپنا خیال رکھے بہت زیادہ